خواب ہر شخص کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں خوابوں کی اس تخیلاتی بے شکل دنیا کو کینواز پر اتار کر اسے حقیقت میں بھی بدلا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں لیکن معروف مصورہ کویتہ نائر نے خوابوں کی دنیا کو حقیقت میں ایسے خوبصورت رنگ عطا کیے کہ فن کی دنیا میں انہوں نے اپنی ایک الگ پہچان بنا لی مشکلوں پر مبنی اور بے شکل اسلوپ کی مصورہ کویتہ نائر نے خوابوں کو اپنی مصوری میں خاص جگہ دے کر خوابوں کا حسن یا ان کے دھرابنے پن کو شامل کر کے اب دنیا کو اس سے آگے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے نیند میں دیکھے گئے خواب یا خوابوں میں ٹوٹی نیند کو کینواز پر اتارنے والی کویتہ نے اپنی تخیلاتی قوت سے سفید و سیاہ حقیقت کو رنگین کر کے پن کی دنیا کو ایک نئی جہد دی ہے تو وہی خوابوں کی دنیا کی بھی ایک نئے انداز سے بزاہت کرنے کی کوشش کی ہے میری زندگی جو ہے نا مجھے لگتا ہے سپنوں سے ہی جڑی ہوئی ہے اور ہر سمیں دن میں رات میں سوتے جاگتے مجھے سپنے ہی سپنے آتے ہیں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ رات کو جیسے میں کئی سو ہی نہیں ساری رات سپنا دیکھتی رہی اور اسی کو میں نے اپنی تصویروں میں کس طرح سے ڈھالا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ کب وہ دصویریں بن گئی جو سپنے آئے تو اسی لئے جب میں ان کو اپنے کاموں کو نام دیتی ہوں وون ڈریمز مطلب تانہ مانا کی طرح میرا سپنا بنا جا رہا ہے ایک شروع ہوتا ہے ایک کہیں سے کڑی شروع ہوتی ہے دوسری کہیں سے کڑی جڑ جاتی ہے ساری رات سپنا آتا رہتا ہے اور کئی بار ہی ہوتا ہے کہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ آج دن میں تھوڑا آرام کروں گی آرام کھام کرتے کرتے آرام کرنے کے لئے جب لیٹتی ہو نا تو ایکچلی مجھے کچھ نہیں مطلب تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے ضرور لیکن وہ پھر سے کوئی نہ کوئی سپنا ضرور اندر ہی آتا رہتا ہے کبھیتہ نایر کی پیدائش بارہ فروری سن 1957 کو امریسر میں ہوئی تھی ان کے والد کولکاتا میں تجارت کرتے تھے لہٰذا بچپن میں یہ بھی اپنے والد کے ساتھ کولکاتا میں ہی رہنے لگی کولکاتا میں ہی جب کبھیتہ نے ہوش سنبھلا تو پنجاب کی پیدائش ہونے کے باوجود بنگال کی آبو ہوا میں آپ رج بز گئیں کبھیتہ کو فن کے تین بچپن سے ہی لگاؤ تھا ان کے کمبے کے کسی بھی شخص کا تعلق پنونے لطیفہ سے نہیں تھا لیکن اس کے باوجود کبھیتہ فن کی دنیا سے متاثر تھی شاید اس لیے بھی کہ بچپن سے ہی بنگال کی خوبصورتی انہیں ایک فنکار بننے کے لیے اکسایا کرتی تھی شاید یہی وجہ تھی کہ انہیں مصوری سے لگاؤ ہو گیا والی صاحب کے خواہش انہیں بائیولوجی کرا کر ایک ڈاکٹر بنانے کی تھی لیکن مصوری کے تین کبھیتہ کے رجحان کو دیکھ کر جب ان کا ڈاکٹر بننا ممکن نہیں تھا تو ان کے والی صاحب نے انہیں مصوری کا دامن تھام لینے کی ہی اجازت دے دی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں ہی کبھیتہ کی نوٹ بکس میں سکیچنگ ہوا کرتی تھی اس سکیچنگ سے ظاہر ہو جاتا تھا میں قریب دس سال کی تھی تب ہی سے میں بننا چاہتی تھی کیونکہ چھٹی کلاس کی بات ہے میری ایک ٹیچر نے کہا کہ ایسے لکھو نبند لکھو what is your ambition کر کے انگلیش میں لکھنا تھا اب میں نے پتہ نہیں کہا سے دماغ میں آیا کیونکہ ان دنوں میں میں ناچتی بھی تھی اور ساتھ میں پینٹنگ بھی کرتی تھی لیکن بڑی بہن پینٹنگ بہت اچھی کرتی تھی تو وہ سے مجھے کافی پروچسہان ملتا تھا اور ایک دن میں نے جب انہوں نے کہا کہ نبند لکھو تو میں نے کہا کہ I want to be a great artist مصوری کے ساتھ ساتھ قویتہ کو بچپن سے ہی رکس کے لتیف فن سے بھی گہرا لگاؤ تھا کیونکہ فن تو فن ہے چاہے وہ مصوری ہو یا پھر رکس بچپن سے ہی جب طبیعت یہ ہو کہ کسی بھی تال پر پیٹ تھے رکنے لگیں اور سنگیت کی لہروں سے دل جھومنے لگیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ کوئی لڑکی موسقی جیسے میٹھے فن سے بھلا کس طرح دور رہ سکتی ہے اس لیے رکس کے فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کویتہ نے تین سال تک کتھکلی اور دو سال تک منیپوری رکس کی ریاضت کی باریکیاں سیکھ کر مصوری اور رکس دونوں فنونے لطیفہ میں ایک تال میل پیدا کرنے کی کوشش کی شانتینی کتن میں جا کر سب سے بڑا مزہ یہ تھا کہ مجھے میں اپنے ڈانس کو بھی کنٹینیو کر سکی اور ایک ٹائم تو ایسا ہایا کہ جیسے پانچ سال کے ہمارے کریئر کے بعد جیسے ہم نے پروفیشنل ٹریننگ لی پینٹنگ میں تو مجھے لگا کہ میں ڈانس میں بھی پروفیشنل ہو سکتی ہوں تو کافی میں نے انٹریس سے ڈانس بھی سیکھا وہاں پر کیونکہ میرا من تھا کہ میں بھارت نٹم سیکھوں لیکن وہاں پر صرف کتھکلی تھا اور منی پوری تھا یہ دونوں سٹریمز تھی تو پینٹنگ تو الگ کلا بھابن میں کری رہی تھی ایز 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 بیٹلر آف آئین آٹ بٹ میں نے کتھکلی میں بھی جوائن کر لیا اور کتھکلی میں جوائن کر کے مزہ یہ آیا کہ میں تین سال میں نے لگا تار کتھکلی ڈانس سیکھا اس کے بعد دو سال منی پوری کیا تو جو میری بھاو بھاو تھے کتھکلی کے بہت ہی مینلی ہو گئے تو وہ منی پوری سے بہت سوفٹ بھی آ گئے تو ایک بڑا اچھا ملن سا جس کو کہہ سکتے ہوتا ہوا اور ان دنوں میں میں کلچرلی بہت سٹرونگ تھی میں اپنے کلا بھاون کی سٹوڈنس کے لیے ان کو ڈانس بھی سکھاتی تھی ان کو منی پوری ڈانس ربینڈر سنگیت کے پر ڈانس سکھاتی تھی اور خود بھی کرتی تھی تو سٹیج پرفارمنسز وغیرہ بہت دیتے تھے تو شانتی نکیتن کا محول کافی کھلا تھا اس لئے وہاں بھی بہت اچھا لگا مصوری کی باریکیاں سیکھنے کا موقع کبیتہ کو کولکاتا کے شانتی نکیتن جیسے مقبول ادھارے میں ملا اور پانچ سال تک یہاں مطالق کر کے سن 1989 میں فائن آرٹس کی بیچلر ڈگری حاصل کی لیکن جب ان کا ارادہ ایک عظیم فنکار بننے کا تھا اور حسرت کچھ کر گزرنے کی تھی تو بی ایف اے کی ڈگری کو انہوں نے کافی نہیں سمجھا ایک بڑی فنکارہ بننے کی حسرت نے کبیتہ کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اس حسرت کو پونڈا کرنے کے لیے کبیتہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر دلنی چلی آئی یہاں آ کر اور فائن آرٹس میں ایم اے کرنے کے لیے سوچا اپنی ذاتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کبیتہ نے کچھ دنوں تک مصوری کی تعلیم بھی دی تاکہ ایم ایف اے کی ڈگری کرنے کے لیے انہیں اپنے والد پر بوجھ نہ بننا پڑے بلکہ خود ہی اس کے لیے وسائل اکھٹا کر سکیں کہتے ہیں کہ جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ بھی آسان ہو جاتی ہے اور یہی کبیتہ جی کے ساتھ بھی ہوا کہ 1989 میں کبیتہ نے کالیج آف آرٹس نے دلی سے ایم اے فی کی ڈگری حاصل کی اب کبیتہ فائن آرٹس کی ماسٹر تھی اور یہاں تک پہنچنے کے لیے کبیتہ کو اپنے کئی رشتے داروں کا سہارا بھی لینا پڑا تاکہ اس خواب کو پورا کیا جا سکے جو انہوں نے ایک عظیم مصورہ بننے کے لیے بچپن میں دیکھا تھا اپنے تعلیمی سلسلے کے دوران ہی کبیتہ فن کی دنیا میں اپنی ایک خاص پہچان قائم کر چکی تھی کیونکہ سیدھی سادھی دکھائی دینے والی کبیتہ کا حالات و واقعات اور سماجی ماحول کے سلسلے میں غور و خوص کا ایک الگ ہی زاویہ تھا اور یہی زاویہ نظر کبیتہ کو فن کے میدان میں علاقائی سطح پر کئی عزازات دلانے میں کامیاب ثابت ہوا کبیتہ بچپن سے ہی ایک محنتی لڑکی تھی اپنے کام اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ کبھی کوئی سمجھوتا نہ کرنے کی عادت کبیتہ میں بچپن سے ہی تھی میں کبھی پیسیو نہیں رہی ہوں ہر دم مجھے لگتا ہے کہ ہر سمیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے اس وجہ سے جب میری بیٹی بھی دو سال کی تھی تو میں نے ماسٹرز آف فائن آرٹس کیا ان دو سالوں دو سال کی بیٹی کو لے کر میں میں نے پڑھائی واپس شروع کی بیچلر کرنے کے بعد دس سال کی گیاب کے بعد میں نے پڑھائی اور دوبارہ سے شروع کی اور اس پڑھائی میں میں نے ایک چیز دیکھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں شاید کام نہ کر پاؤں یا پڑھائی نہ کر پاؤں لیکن پھر بھی میرے اندر اتنی زیادہ لگن ہو کہہ سکتے ہیں لگن ہی تھی کہ میں سبھے ساڑھے چار بجے اٹھ کے چار ساڑھے چار بجے اٹھ کے اپنا پہلے پڑھائی کرتی تھی دو تین گھنٹے سبھے تھیری کا جتنا ہمارا ہسٹری آف آرٹ کا پڑھائی ہوتی تھی اور جو ڈیسٹیشن لکھنا ہے وہ سارا کرتی تھی تو پورے دو سال میں نے مجھے ابھی بھی یاد ہے سبھے چار ساڑھے چار بجے اٹھ کے ساڑھے چھے سات بجے تک میں اپنا پڑھتی تھی اس کے بعد گھر کے کاموں میں جھٹ کر جو بھی کرنا ہوتا تھا بیٹی کو اٹھا کے اس کو سکول بھیج کے پھر اس کے بعد میں اپنے کالیج جاتی تھی شاید یہی وجہ تھی کہ کویتہ کے پیر اپنی منزل کی طرف اٹھتے ہی رہے جو آج بھی اس منزل کی طرف کامزن ہے جہاں پر کوئی فنکار پہنچنا چاہتا ہے چھوٹی عمر میں ہی کئی علاقائی عزازات حاصل کر لینے والی کویتہ کو آج قومی اور بین الاقوامی ستح کے عزازات سے تو نوازہ ہی جا چکا ہے یہی نہیں بلکہ عزاز کے طور پر کویتہ کو کئی جونئر اور سینئر وظیفے بھی ملے ہیں کویتہ کو پہریس آکسفورڈ اور موریشس جیسے شہروں اور ملکوں میں ہندوستانی اسلوب مصوری کو وہ سد دینے کا موقع ملا بیرون ملک میں اپنی رہائش کے دوران کویتہ نے ایچنگ لیتھوگرافی سیریگرافی اور پیسٹلز جیسی جدید تقنیق سے مصوری کرنے میں مہارت حاصل کی اس کے ساتھ ہی میزو ٹینٹ فنی تقنیق سے بھی کویتہ کو مصوری کرنے کا تجربہ حاصل ہے یہ کیسی تقنیق ہے جس میں کام کرنے کے لیے راکر نام کے کسیر قومی قیمتی آلے کی ضرورت پڑتی ہے جو ملی جلی دھاتووں کا بنا ہوتا ہے یہ راکر ہی رنگوں کو گاڑھا کرنے اور تصویروں میں نرمی لانے کا ایک میٹیم ہے اسی طرح سیریگرافی تقنیق کو یوں تو اسٹینسل طریقے کار کا ہی ایک حصہ کہا جا سکتا ہے لیکن اس طریقے سے مصوری کرنا ایک نیا انداز ہے اسی لیے یہ بات کہنی بجا ہوگی کہ قویتہ نے اپنے اسلوبے مصوری میں جدید تقنیق کا سہار علیا ہے جو دورے جدید کی مانگ بھی گئی جا سکتی ہے جدید تقنیق اور سماجی واقعات کے تین ہمیشہ بیدار رہنے والی قویتہ نے آدمی کے خواب کو نہیں بلکہ اس کے درد اور اس کے ساتھ ہونے والے ہاتھوں کو بھی اپنی تصویروں کا موضوع بنایا ہے اور انہیں مختلف رنگ بخش کر اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے سنامی یا بھج زلزلے جیسے قدرتی آپار انہوں نے اسے اپنی مصوری کا موضوع بنا کر انسان کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کبھی تک کہتی ہیں کہ ابھی تک وہ انسانی فطرت کے پرسکون رویے سے ہی واقف ہیں لیکن سنامی یا بھج جیسے زلزلے قدرت کے اس تحییے کو ظاہر کرتے ہیں جس سے ہم بے خبر اور بے پرواہ ہیں قدرت کی طرف سے نازل کیے جانے والے یہ آزاب انسان کو جنجور دینے کے لیے کافی ہیں لیکن انسان چونکہ مذبست سوچ کا ہی حامل رہنا چاہتا ہے لہٰذا وہ انعافات کو یا تو یاد نہیں رکھتا اور اگر یاد رکھتا بھی ہے تو کچھ بہت گہرے طریقے سے نہیں قویتہ نے آدمی یا فطرت کے قہر اور پرسکون رویے کو ہی ظاہر نہیں کیا بلکہ سنگار اور انسیت کو بھی اپنی مسوری میں خاص جگہ دی ہے انہوں نے بچپن سے ہی پانی کے اندر کے سکون اور اس کی توانائی کو آدمی کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ان قدرتی سرگرمیوں کے بارے میں آپ کافی سنجیتا ہیں وال پول یعنی بھوڑ جیسی پینٹنگ سریز بنا کر پانی کی اندرونی سرگرمیوں کو ظاہر کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے اسی لیے کولکاتا میں سمندر کے کنارے پانی کی لہروں کو ہی نہیں بلکہ انہوں نے اس کے اندر کی سرگرمیوں پر بھی خاص طور سے غور کیا ہے آپ موریشیز بھی گئیں وہاں بھی سمندر کی اٹھ کھیلیوں کو دیکھ کر ان میں جذبہ پیدا ہوا مجھے موریشیز جانے کا موقع ملا اور دو تین بار مجھے ایسا ہوا کہ دو دو تین تین مہینے جا رہنا پڑھا جا کے پڑھایا اور موریشیز کے پانی سے میں بہت ہی پر بہت ہوئی کیونکہ وہاں کا مجھے سمندر بہت اچھا لگتا تھا مجھے یاد ہے کہ جب میں کالیج ڈیز میں بھی تھی پانی کے ستح پر جو کام ہوتا ہے جو جو چلتا ہے اس کو لے موشس جا کے کہ وہاں کا جو پانی دیکھا اور دوہزار چار کی بات ہے پہلی بار میں دوہزار میں گئی اس کے دوہزار چار میں جا کے میں میں تین مہینے لگاتا اور وہاں پر کام کیا اور اس میں میں پانی کو بہت درش آیا اپنے کاموں میں اپنے پینٹنگز جذبات اور خاندانی ذمہ داریوں کے تین بھی پوری طرح سے بیدار تھی کیونکہ ان کا کوئی بھائی نہ ہونے کے سبب انہیں یہ بھی احساس تھا کہ والی صاحب کے جذبات اور خیالات پر بھی انہیں پورا اترنا ہے اسی لیے والی صاحب کے خواہش کے مطابق سن 1980 میں آپ نے پون نائر نام کے ایک نوجوان سے شادی کر لی نائر صاحب ایک سرکاری محکمے میں ملازم ہے فنکار قویتہ کی فنکاری ان کی خان کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے ایک مصور ہوتے ہوئے ایک بیٹی ایک بیوی اور ایک دور پیتی بیٹی کی ماں ہونے کے سلسلے میں قویتہ بلکل خریب ترتی ہیں بیار بند ہو جائیں گے تمہارے تالوں میں کتال میں گچ گڑ بڑ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک جو پریکٹس ہے پریکٹس میکس پرفیکٹ وہ ایک چیز ہوتی ہے وہ ہم نے اپنے کاموں میں بھی دیکھا ہے کچھ دنوں کے لیے کام بند ہو جائے کچھ کسی وجہ سے تو مجھے کام تک پہنچنے میں تھوڑا تا ٹائم لگتا ہے لیکن اگر میں روز کام کرتی جاتی ہو تو ایک سے دوسرا شروع ہوتا ہے دوسرے سے تیسرا شروع ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ ہر کام بھی بہت اچھا ہو مسوری میں نیلے لال رن سمار کر کویتہ ایک کامیاب مسورہ بنی تو وہیں خان کی زندگی میں ہر رنگ کو پیرو کر وہ ایک کامیاب خاتون ثابت ہوئی ول پول شریز میں انہوں نے نیلے رنگ کا بخو بھی استعمال کیا تو وہیں قدرت کے قہر بھرے رویے کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے لال رنگ کو زیادہ اہمیت دی ان کی تخلیقات شکلوں پر مبنی ہوتے ہوئے بھی رنگوں کی رفتار کا خود ہی احساس دلانے لگتی ہیں جو ناظرین کو اپنی طرف راغب کرنے میں نہایت کامیاب رہتی ہیں لال کبھی ایکشلی از آرٹیس جب تم کون سا رنگ اٹھاتے ہو تو میں پتہ بھی نہیں چل دا کہ کیوں اٹھایا کیسے اٹھایا اس کا انالیسز ہر دم میں نے دیکھا کی میرے حساب سے میں باد میں کر پاتی ہوں لال رنگ کو میں ایک پریم کا روپ بھی دیا ہے جیسے اس میں پیار بھی ہے اس میں ممتہ بھی ہے اور لال میں ہی فرٹیلٹی کا بھی سمبل ہے اور لال روڈر رس کو بھی درشات ہے سو اس طرح سے میرے کاموں میں میرے موڈ کے حساب سے لال رنگ بھی آیا ہے کبھی نے اپنے اسلوب میں کبھی شکلوں کو باندھنے کی کوشش نہیں کی آپ اپنی مصبری میں شکلوں کو ہمیشہ اردگرد کی خلا میں گزر کرنے کا موقع پراہم کرتی ہیں جو اپنی پہچان اور رشتوں کو تلاش کرتی ہوئی ظاہر ہوتی ہیں اور یہی نہیں بلکی اندھیری اور دکھ بھرے خیالوں میں ڈوبی شکلیں خیر مستقل انداز میں آگے بڑھ کر اکیلے پن کا بھی واضح نظارہ پیش کرتی ہیں کویتا جی کے اسلوپ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ان کے تصور میں جسمانی وصل اور آپ سی انسانی جذبات ظاہر ہوتے ہیں زخم پر بندھنے والی پٹی سے جذباتی رشتہ رکھنے والی کویتا نے ایسی ہی کچھ تصویروں میں اپنے جذبات کو ظاہر کر کے ایک انسانی پیغام دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے اپنے فن میں اپنی زندگی کی اکیلے پن کو اجاگر کیا ہے تو وہ رشتوں کے ماں بہن جذبات کو بھی توجہ کا مرکز بنایا موسیقی ایک الگ سی فیلنگ ہے اور اس کے بعد میری جب شادی ہوئی تو میں اور میرے ہزبند تو اس میں میں نے دیکھا کہ وہ ریلیشنشپ میں شرنگار رس کا بھی جھلک بھی آتی ہے میں ایک ایک اگزیبیشن بھی کی تھی 1990 میں شرنگار رس کے اوپر شرنگار اور وادسلی رس کے اوپر بیسٹ میرے کام تھے جس میں رس کو دکھایا ہے اور جگہ جگہ پہ جیسے جیسے میری بیٹی آئی میرے ہماری زندگی میں تو ہم دو سے تین ہوئے تو میرے فگرز بھی دو سے تین ہونے لگے تو کبھی انٹریسٹنگ لگتا ہے کہ کہاں دماغ مرد کے غلبے والی دنیا میں ایک لڑکی یا عورت ہونے کے باوجود لڑکا یا لڑکی جیسے تنازے سے دور رہ کر اپنا راستہ خود تلاش کیا ہے کمبے یا سماج کے تین ایک تامیری سوچ رکھنے کی وجہ سے ہی قویتہ قدم در قدم کامیابی کی سیڑھی چڑھتی گئیں مصوری اور رکھنے ہمیشہ برابر کی اہمیت دینے والی قویتہ کہتی ہے کہ مصوری اگر ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے تو وہیں رکھنے کے فن سے ان کا ایک جذبات ہی رشتہ ہے مصوری اگر ان کی ایک شناخت ہے تو وہیں سنگیت ان کی زندگی کا سر تال اسی لئے کہا جا سکتا ہے کہ رکھن اور مصوری کے فن میں ایک انوکھا تال میل قائم کرنے میں قویتہ نے ایک اندہ مثال پیش کی ہے ہمیشہ اپنے کام میں مشکور رہنے والی قویتہ آج ہندوستانی تہذیب کی علم پردار اور اپنے دور کو اپنے انداز سے ظاہر کرنے والی ایک دلچسپ شخصیت ہے قویتہ نے ہندوستانی مصوری کو ملک اور بیرون ملک میں تو تو توسید دی ہی ہے اور یہ بین الاقوام ستح پر ہندوستانی مصوری کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے بہت خوش بھی ہیں ان کا خیال ہے کہ جس رفتار سے ہندوستانی مصوری کی تشہیر ہو رہی ہے تو وہ دن دور نہیں جب ہندوستان ایک بار پھر سونے کی چڑیہ کہلائے گا اب جو سمیں آگیا ہے آرٹسٹ کے لیے بہت بڑی سمیں ہے کیونکہ دیکھا جائے تو گلوپ بہت چھوٹا ہو رہا ہے بہار سے لوگ آتے ہیں یہاں سے لوگ بہار جاتے ہیں ہم لوگ جب کالیج دیز میں تھے اور ہم نے جب کالیج پاس کیا تو تب تو کوئی سکوپ بھی نہیں تھا ان فیکٹ ہم لوگ کام صرف اپنے لیے ہی کرتے تھے سوچتے بھی نہیں تھے ہم کسی ایک ماں ایک بیوی اور ایک بیٹی ہونے کے ناتے زندگی کے سمندر کے ہر ساحل پر ایک کامیاب تہراک رہی ہیں یہ کامیابی انہیں کسی وراست میں نہیں ملی بلکہ یہ تو سمرہ ہے ایک واضح سوچ کا زندگی میں بے باگ فیصلے لینے کا اور ان فیصلوں پر پورے یقین کے ساتھ عمل پہرا ہونے کا جو کسی بھی آدمی کی کامیابی کا راز ہوتا ہے قویتہ نے فن کو ہمیشہ ایک ریاست مانا ہے تو وہیں عمل کو زندگی میں سب سے زیادہ انچائی پر رکھا ہے ان مائی ووم سیریز کا جو آیا کام وہ میری بیٹی کے گزر جانے کے بعد آیا اب بہت ہی نیگٹیو ایک فیلنگ تھی اندر لیکن میں نے اس کو نیگٹیویٹی کو بہت 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 کشٹ کر کے اس کو پوزیٹیو رکھا میں پھر اپنی بیٹی کو اپنے پھولوں میں دیکھنے لگی میں نے بہت پھولوں کی سٹیڈیز کی اپنے بھی ہوا یہ بھی نہیں کہ میں جا کے کچھ سوچا کہ میں یہ کروں گی جیسے یہ گزرا ایک مہینے کے بعد میں واپس بہار چلی گئی سٹوڈیو سے بہار نکل کر میں وسند ردو تھی جتنے پھول میرے سامنے آئے ان کو میں دراؤ کیا اور وہ ہی کرتے 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 میں اپنی بیٹی کو ان پھولوں میں دیکھنے لگی جہاں اتنا بڑا حادثہ کسی بھی انسان کو توڑ سکتا ہے لیکن قویتہ جی نے اس غم سے خود کو اوبار کر ایک ماہ کے جذبات کو رنگوں کے ذریعے بیان کیا اور ایک سریز ان مائی وونک کے لیڈی رنگ عما ہر جل دع سریز سی موسیقی اسی راس کے سہارے قویتہ نے زندگی کے سفر کی شروعات کی اور اسی راس کے سہارے اگلی منزل کی طرف آپ روان دوان اور پیہم روان ہیں آپ اس دنیا میں نہ صرف اپنا وجود بڑے فقر سے قائم کیے ہوئے ہیں بلکہ پوری دنیا کے خواتین کے وجود کو بھی ایک حوصلہ ایک ہمت اور ایک جررت بخش رہی ہیں موسیقی موسیقی